سوڈنٹس ویلکم دو اس لیکچر اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ پوش آفیس باکس کیا ہوتا ہے یعنی کہ پی او باکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے ویلڈ سٹون بریج کی اور ویلڈ سٹون بریج ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے تھو ہم ان نون ریزسٹنس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو سیٹ اپ ہے یہ سٹوڈنٹس میں آپ کے سامنے ڈوا کر رہی ہوں جس میں ہمارے پاس چار ر ریزسٹنسز لگی نہیں ہیں جس میں سے ہم نے تین ریزسٹنسز بنائی ہیں یہ فورتھ ون ہے اور ان کے ترمیان میں دو پوائنٹس پہ ہمارے پاس گلوینو میٹر بھی اٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان ریزسٹنسز کو ہم نام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکزمپل آر ون ہے یہ آر ٹو ہے یہ آر تھری ہے اور یہ آر فور ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس بیٹری کے پوسٹیف اور نیکٹیف ٹرمینل ہے اب ویلڈ سٹون بریج کس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم ایسا پوائنٹ ت گلوینو میٹر کے تھو یعنی کہ یہاں پہ اگر میں کہہ دوں ان دو پوائنٹس کو یہ اے اور بی ہے تو ہم ایسی ریزسٹنسز نکالتے ہیں آر ون آر ٹو آر ٹو آر ٹو کی ویلیوز ایسی ایجسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اے اور بی دونوں پوائنٹس ایک پوٹنشل پہ آ جائیں ٹھیک ہے ایک پوٹنشل پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا اے اور بی تک جو ہمارے پاس وائر ہے اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا وہ اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دونوں اندس پہ ہمارے پاس پوٹنشل موجود ہو یعنی کہ اگر یہ میں پاس اے پوائنٹ ہے اور یہ بی پوائنٹ ہے تو ہمارے پاس پوائنٹ اے کی طرف الیکٹرونز کی زیادتی ہو ٹھیک ہے اور بی پوائنٹ کے طرف ہمارے پاس الیکٹرونز کی کمی ہو تو ہمارے پاس جو الیکٹرونز ہیں وہ فلو کریں گے جن کی وجہ سے ہمارے پاس کرنٹ آئے گا اب اگر ہمارے پاس اے اور بی اے کی پوٹنشل پہ آ جائیں یعنی کہ الیکٹرونز کی جو ہ ہمارے پاس یہاں پہ قانٹیٹی ہے دونوں طرف وہ equal ہو جائے تو ہمارے پاس potential نہیں رہے گا جس کی وجہ سے potential difference نہیں رہے گا ٹھیک ہے potential ہوگا لیکن potential difference نہیں رہے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس current ہے وہ flow نہیں کرے گا تو ہمارے پاس galvanometer ہے وہ zero deflection show کرے گا جب zero deflection show کرے گا کیونکہ وہ current measuring device ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس ratio آئے گا r1 divided by r2 equal to r3 divided by r4 اور اسی principle کے accordingly ہمارے پاس ایک device بنتی ہے wheatstone bridge کی application جو کہلاتی ہے جو کہ ہوتا ہے ہمارے پاس post office box جو کہ p.o box بھی کہلاتا ہے تو سوراں ایسی جو p.o box ہے یہ wheatstone bridge کی ایسی application ہے جو کہ resistance میئر کرنے کے کام آتی تھی electric cables اور telegraph wires کی اور یہ پرانے زمانے میں use کی جاتی تھی post offices میں تاکہ جو transmission lines ہیں ان کی resistance جو ہے وہ find out کی جا سکے تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس lecture میں ہم discuss کریں گے کہ جو ہمارے پاس post office box ہوتا ہے اس کی construction کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی working ہے وہ ہم next lecture میں discuss کریں گے تو سوراں پر آپ کے سامنے میں نے show کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس setup ہے post office box کا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس A, B اور B, C ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو arms ہیں ٹھیک ہے جنہیں ratio arms کہا جاتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو A, B ٹھیک ہے اور B, C ہیں یہ ہمارے پاس ratio arms ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس A, B اور B, C میں جو resistances ہیں ہمارے پاس تین قسم کے resistances ہیں ایک ہمارے پاس 10 ohm ہے 100 اور 1000 ohm ٹھیک ہے اسی طرح سے B, C میں بھی ہمارے پاس 10 ohm, 100 ohm اور 1000 ohms arm میں سے جب ہم resistances کوئی choose کریں گے 10, 100 یا 1000 تو وہ resistances کہلائے گی P ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس P ہے اور اسی طرح سے جب B, C arm جو ہے ہمارے پاس ratio arm ہے اس میں سے جب کوئی ہم resistance دیکھیں گے کہ کونسی ہم نوٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کہلائے گی Q ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ratio arm AB اور BC ہم نے ڈسکنس کر لی اس کے پاس students ہمارے پاس arm آتی ہے AD جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ resistances ہیں اور کہاں سے کہاں تک موجود ہیں وہ ہیں 1 سے 5000 ٹھیک ہے اور اسے کہا جاتا ہے resistance arm ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتا ہے کہ ہمارے پاس AD ہے یہ ہمارے پاس resistance arm ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس resistance box ہوتا ہے جس میں بہت سی resistances موجود ہوتی ہیں تو ہم اپنی choice کی resistance ہے اس میں سے pick out کر سکتے ہیں تو اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس resistance arm ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور arm بھی موجود ہے جو کہ DC دیکھیں دیکھیں D اور C کے ترمیان میں جو ہمارے پاس لنک ہو رہا ہے وہ کتنا لمبا ہو رہا ہے جس کے ترمیان میں ایک x resistance موجود ہے یہ جو x resistance ہے یہ ہوتی ہے unknown resistance ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو CD ہے CD جو arm ہے وہ ہمارے پاس کہتی ہے کہلاتی ہے unknown unknown resistance arm ٹھیک ہے resistance کو میں نے small کر کے R سے یہاں پہ آپ کو شو کر دیا ہے ٹھیک ہے دوسروں یہاں پہ دیکھیں ہم نے 4 arms discuss کی ہیں A,B,B,C,A,D اور CD یہ اسی طرح سے جیسے ہم نے wheatstone bitch کو discuss کیا تھا کہ اس میں ہمارے پاس 4 resistances ہوتی ہیں تو ان 4 resistances کی جگہ ہمارے پاس یہ 4 arms بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس K1 ہے یعن کی K1 ہے جو کہ directly connected A سے اور ایک اور K2 ہے جو کہ connected ہے B سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس K1 ہے وہ connect ہو رہی ہے بیکٹری سے اور پھر C سے connect ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس K2 ہے وہ پہلے ہمارے پاس galvanometer سے attach ہو رہا ہے اور اس کے بعد D جو ہمارے پاس terminal ہے اس سے attach ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ان میں کیز ہیں K1 K2 جب ہم اس کی working سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے K1 کو انٹروڈیوز کرتے ہیں اور پھر K2 کو انٹروڈیوز کرتے ہیں اب K1 کو انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بیٹری کی ڈالتے ہیں یعنی کہ بیٹری جو ہمارے پاس circuit ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ایک self انڈیوز کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے اب self انڈیوز کرنٹ جب پروڈیوز ہوتا ہے تو تھوڑی دے بعد جب K2 کو پٹ کریں گے اس وقت تک self انڈیوز کرنٹ جو ہے وہ اپنی جو ویلیو ہے اس کو زیرو کر چکا ہوگا ٹھیک ہے تو اسے لئے پھر K2 جب ہم پریس کریں گے تو جو ہمیں پاس Galvanometer ہے اس میں self انڈیوز کرنٹ کی ویلیو نہیں آئے گی لیکن اگر K2 کو پہلے insert کر دیں گے یعنی Galvanometer والی کی کو insert کریں گے اور بعد میں بیٹری والی کی K1 کو insert کریں گے تو ہوگا کیا Galvanometer میں ہمارے پاس self انڈیوز کرنٹ کی ویلیو پوسٹ آفیس باکس ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اس کی کیا کے کمپوننن ہوتے ہیں ٹھیک وہ بھی سب ڈسکس کر لیا اب اس طرح کرتے کہ اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نیکس لیکچے میں ڈسکس کریں گے جو اسے لیکچے کا سیکنڈ پارٹ ہے تو آئے